بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آج آپ کو صرف دو الفاظ کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو آپ نے پڑھ کر صرف اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھنا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو وظیفے آپ کو بتائے جاتے ہیں جو عملیات آپ کو بتائے جاتے ہیں ان میں آپ نے محبوب کی یا کسی انسان کی تصویر پر دم کرنا ہوتا ہے پھوک مارنی ہوتی ہے لیکن یہ عمل ان تمام عملیات اور وظائف سے الگ ہے اس میں آپ نے دو الفاظ کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے محبوب کی اس انسان کی تصویر کو چند منٹ دیکھنا ہے وہ شخص جو آپ سے رابطہ نہیں کر رہا جسے آپ کال پہ کال کرتے ہیں وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتا یا آپ کو اس نے بلوگ کر دیا ہے یا وہ آپ کی قدر نہیں کر رہا وہ آپ کو زمانے میں اور اپنے سامنے رسوہ کر رہا ہے اس شخص سے رابطہ کرنے کے لیے اسے اپنے قدموں میں گرانے کے لیے اسے راہ راست پر لانے کے لیے یوں سمجھ لیں اس شخص کو اپنے وش میں کرنے کے لیے اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ دو الفاظ پڑھ کر اس شخص کی تصویر کو ایک سے دو منٹ تک دیکھ لیں انشاءاللہ جیسے جیسے آپ اس کی تصویر کو دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے یہ عمل اس پر اثر کرتا جائے گا آپ نے رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ وہ شخص ساری رات بے چین رہے گا جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر لے یا آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگ لے اس کو بے چینی رہے گی اس کو سکون نہیں آئے گا اور یہ بے چینی نہ صرف اس کے دل و دماغ کو بلکہ اس کے پورے جسم کو اس کی روح کو ہوگی پیارے دوستو جو عملیات آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں ان سب کو اللہ غب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کیا کریں کیونکہ جو شخص اللہ تعالی سے سچے دل سے مانگتا ہے اللہ تعالی اس کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتے اللہ تعالی اس کی خالی جھولی کو جس نعمت کی وہ توقع کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نعمتوں سے اس کی خالی جھولی کو بھر دیتی ہیں تو آئیے اس عمل کے بارے میں جس سے آپ کسی بھی انسان کو کابو میں کر سکتے ہیں جو شخص آپ سے رابطے ترک کر چکا ہے اس سے رابطے بحال کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے کیونکہ آپ نے جب محبوب کی یا کسی شخص کی تصویر کو دیکھنا ہے تو آپ کو دیکھنے والے آپ کا مزاک نہ اڑائیں آپ کو تنز کا نشانہ نہ بنائیں آپ کسی کی باتیں نہ سنیں آپ نے رات کے وقت اس عمل کو چاہے لیٹے ہوئے پر لیں چاہے بیٹے ہوئے پر لیں کسی بھی طرح کرنے کی کوئی قید نہیں صرف آپ نے باوضو ہو کر پھر اس عمل کو کرنا ہے یاد رکھیں خواتین اپنے خاص آیام میں اس عمل کو ہرگز نہیں کر سکتیں جو عمل باوضو ہو کر اور پاکی کی حالت میں کیا جائے اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے آپ نے باوضو ہو کر یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے اور ایک سو یارہ مرتبہ یہ دو لفظ یا ودودو المستعان یا ودودو المستعان یہ دو لفظ آپ نے ایک سو یارہ بار پرنے ہیں اور محبوب کی تصویر کو ایک سے دو منٹ یا اس سے بھی زیادہ دیکھنا ہے جیسے جیسے آپ اس کی تصویر کو دیکھتے جائیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جائیں انشاءاللہ جب اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد مکمل پرنے کے بعد آپ اس شخص کی تصویر کو دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کی تصویر کے ذریعے یہ عمل سیدھا اس کے جسم پر اس کی روح پر اس کے دل و دماغ پر اثر کرے گا اور اس میں ایسی بے چینی اور اس میں ایسی بے سبری پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے بات کیے بغیر آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر آپ سے معافی مانگے بغیر نہیں رہ سکے گا میرے دوستو اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کریے گا اور اس فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر زور کیجئے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں تقریباً نوے فیصد لوگوں کو اس عمل کی خاص ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی ضرورت کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے پورا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی رگے بیل کے بٹن بر کلک کرنا بھرگز مطبولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی محصول ہو سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا چینل رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اللہ حافظ